نوستکار دوستو آج کس ویڈیو میں ہم وار جاوڑاپی کے انترکت محا ساغریئے تاپمان کی بطرن کے بارے میں بات کریں گے جس کے انترکت ہم دیکھیں گے کی تاپمان کیا ہوتا ہے ہم دو بندوں کے مادہم سے ہم محا ساغریئے تاپمان کی بطرن کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم تاپمان کہاں پر کتنا ہے کتنا آدھک ہے کتنا کم ہے یہ چیز کے بارے میں دیکھیں گے اس کے علاوہ مہا ساگری یہ جل کو پربابت کرنے والے جو پرموکر فارق ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بعد جو ہے تو اتر میں آرکٹک برت کا جو تاپمان ہے وائل کم کیا ہو جاتا ہے اس کو ہم اس ڈائیوم کے مادہم سے سمجھیں گے اس کے علاوہ ہم تاپمان کے سروتوں کے بارے میں بات کریں گے جیسے سوری ایون جولا مکی ہے تاپمان کے پرموکر سروت ہیں تو دوستو اس حساب سے یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پلیز بینہ اسکپ کیے ہوئی ہے سرو سے لے کے لازل تک جرور دیکھئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریے گا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تاپمان کیا ہوتا ہے تو دوستو تاپمان ورطمان ہوائی میں اپستھیت ہے تاپ کی ماترہ کو یا اوزما کی ماترہ کو یا گرمی کی ماترہ کو ہم تاپمان کہتے ہیں جس کے دورہ ہم کسی بھی بستو کا کتنا گرم ہے کتنا تھنڈا ہے یہ چیز کا ہم پتہ لگا پاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ورڈ کا مائپ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے تو آرکٹیک برط ہے اور یہاں پہ انٹارکٹیک برط ہے اور یہ بیچ کا جو گائپ ہے دوستو یہاں پہ جو ہے اٹلانٹک مہا ساگر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہے تو ہند مہا ساگر ہے اور یہاں پہ پر پرسانت مہا ساگر ہے اور یہ جو بیچ سے یہ ریکھا کھچی گئی ہے یہ جو ہے تو بسوت ریکھا ہے دوستو جو جس کا وہاں 0 degree centigrade ہوتا ہے اور یہ اوپر جو ہے تو کرک ریکھا ہے جو کی ساڑھے تیز ڈگری پر ہے اور یہ ساڑھے تیش ڈگری پر مکا ریکھا ہے. دوستو یہ ساڑھے تیش ڈگری اس لیے دوستو کا کہیں کہ پرتبی جو ہے تو اپنے اکش پر ساڑھے تیش ڈگری جھوکی ہوئی ہے اور ساڑھے چھاہیسا تیگری کا کون مناتی اور یہاں پہ ایک جو یہ فائد ہے جو دوستو کتنا ہے ساڑھے چھاہیسا تیگری ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے بچائن ہی نہیں دینا ہے ہمیں بات کرنا ہے کہ جو بسوت ریکھا ہے اس کے اکچھانسوں کی بات کرنا ہے جیسے نمت اکچھانس سے اچھانس کی اور جانے پر جو ہے تو تاپمان گھڑ جاتا ہے کیا گھڑتا ہے اس کا قارن کیا ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے تو تاپمان کی کچھ پوائنٹ دیئے گئے ہیں جس میں سے تاپمان کی اگر ہم بطرن کے بارے میں بات کریں تو تاپمان کا پرمکر شروط کیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ مہس آگری жد کو پربابیت کرنے والے پرمکر کار اکانٹوں سے ہیں اے با便 ان بھی کارکوں کی بارے میں بھی بات کریں گے ہم جن کے دورہ جو ہے تو تاپمان میں ہمیں بیریے سند دیکھنے کو ملتا ہے کہ تاپمان اونچہ نیچا کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو تاپمان کے اگر ہم بٹرد کے بارے میں بات کریں تو تاپمان کا اوڈہ دھر بٹڑے اور 36 بٹڑے کو ہم دیکھ رہی ہیں جس میں ہم اوڈہ دھر بٹڑے کی اگر ہم بات کریں تو تاپمان کا جو اوڈہ دھر بٹڑے ہوتا ہے اس کو ہم جیسے مان لیتے ہیں کہ مہا ساگریہ جل میں گہرائی پر جانے سے جو ہے تو تاپمان کم ہوجاتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جو سور کی قلنے ہیں وہاں پر نہیں پہنچ پاتی ہیں دو سو میٹر تک پہنچ جاتی ہیں پانی کے اندر دو سو میٹر کی گہرائی تک سور کی قلنے پ پہنچ پاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کا تاپمان جو ہے تو کام جاتا ہے اور وہاں پہ پورا اندھا گھوکڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر ہم 36 بطرن کی بات کریں تو 36 بطرن میں جو سورے جو بسوط ریکھا ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے تو تاپمان ہوتا ہے اور وہاں سے دروگوں کی اور جانے پر تاپمان گھڑ جاتا ہے چاہے ہم اتری دروگ کی اور جائیں چاہے ہم دچھنی دروگ کی اور جائیں اگر ہم بسوط ریکھا سے اتر کی اور جاتے ہیں اتری دروگ میں تو تاپمان گھٹے گا اگر دچھنی دروگ میں آتے ہیں تو تاپمان گھٹے گا حالانکہ بسوط ریکھا کے دلنا میں جو کرک ریکھا ہوتی ہے اور مکر ریکھا ان دونوں میں سب سے زیادہ تاپمان ہوتا ہے اور اگر ہم کرک ریکھا سے دروگوں کی اور جائیں تو تاپمان گھڑ جاتا ہے اور مکر ریکھا سے دروگوں کی اور آئے تو تاپمان گھڑ جاتا ہے اس کا پروک کا قارن ہے کہ جو بسوت رکھا ہے وہاں پہ جو ہے تو جلیے دھار آئیں ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا تاکمان وہاں کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کر کر رکھیں وہ مکہ رکھا میں کوئی جلیے دھار آئیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ آرکیٹک بریت ہے یہاں پہ جب جو ہے تو صور کی کرنے تیرچھی پڑتی ہیں تو جس کے کرن وہاں پہ تاکمان ہمیں کم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تاکمان سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے تو تاکمان سب سے زیادہ ہمیں پرسانت محہ ساگر میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ بشوت ریکھا پر جو ہے تو 25 ڈگری تاکمان ہوتا ہے اور کارکر ریکھا پر 27 ڈگری اور مکہ ریکھا پر بھی 27 ڈگری تاکمان ہوتا ہے تو سوری کی ایسی اسطھیتی ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوری کرکر ریکھا و مکہ ریکھا پر گمن کرتا ہے جیسے جون کے مہینے میں جو ہے تو سوری کرک رکھا پر چمکتا ہے اور ستمبر کے مہینے میں جو ہے تو سوری بسوت رکھا پر چمکتا ہے اور دسمبر میں جو ہے تو مکر رکھا پر اس کے بعد پھر مارچ میں جو ہے تو وہ بسوت رکھا پر چمکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سوری اگر جو ہے تو کرک رکھا میں اگر چمک رہا ہے تو جو اتری بولارد ہے اس کو جو ہے تو انرجی ملے گی اگر مکہ رکھا پر چمک رہا ہے تو دکشنی گولاد کو انرجی پراتھ ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مہا ساغری ہے جیسے جیسے مان لیتے ہیں کہ بیسکت رکھا پر جو ہے تو پچیس ڈگری سنٹری گر تاپ مان ہوتا ہے لیکن دروہ کی اور جانے پر تاپ مان گھڑ جاتا ہے مطلب مائنس میں چلا جاتا ہے جیرو ڈگری مائنس ایک دو مائنس ایک مائنس دو ڈگری تک جو ہے تو وہاں کا تاپ مان گر جاتا ہے دروہ کی اور جانے پر پھر ہم دیکھ لیتے ہیں مہا ساغری جل کو پربابت کرنے والے کارک جیسے کی ورس بھار ورسہ نہ ہونا ایمان بادلوں کا بنے رہنا ہے اندھیا یہ پرمکھ کارک ہے دوستو جو مہا ساغری جل کو پربابت کرتے ہیں جیسے ورسہ کا جو جل ہے دوستو وہ ہے جو ہے تو مہا ساغری جل کو بہت زیادہ پربابت کرتا ہے سام کے ٹائن پر جب جو ہے تو تاپ مان کام ہوتا ہے اس ٹائن پر ورسہ ہو جاتی ہے اسی پرکار سے بادلوں کا بنے رہنا بھی جو ہے تو مہا ساغری جل کے تاپ مان کو پربابت کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بادلوں کے بنے رہنے سے سورے کی جو کھرنے اور دھراتل پر پہنچنے میں کافی ٹائن لگا دیتی ہیں ایمان پول روح سے صحیح سٹیک نہیں پہنچ پاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کا تاپ مان کام ہوتا ہے ایمان ندیاں ندیاں بھی جو ہے تو جیسے بسو تریکہ پر جو ہے تو یہاں پر کئی ساری جل دھارائیں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کا تاپ مان کام رہتا ہے تو یہ ندیاں بھی مہا ساغری جل کے تاپ مان کام رہتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اتر میں آرکڑک برت کا جو تاپ مان ہے وہ ایک کام کیا ہو جاتا ہے اس کو ہم اس ڈائیاؤں کے مادہم سے دیکھیں گے جیسے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سوری ہے اور یہ مختلف نہیں ہے وہ مکورت میں تстور کریوں لے هو و تک کے ٹڑ دیئے دیگری کو چٹی کردمی ہے یہاں پہ جو ہے تو یہاں drug کا م 맞는ہم دکھو گئی یع bourد جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دعائی بنہم دیکھا ہے اس کا جو ہیں تو مان کھئی سنٹیگری وہ اور کرکہ کیا وہاں کا ساڑے تیہی ڈگری سنٹیگری اور آرکٹی کا ساڑے چھاہ سے ڈگری边rum کرکہ کا ساڑے تیہی ڈگریقی بھی اور آرکٹی Attack کے انٹرک Safari ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوری کی جو یہ سیدھی کرنے جب یہاں پہ 200 ریخہ پڑھ پڑھتی ہے تو تاکمان بڑھ جاتا ہے لیکن یہاں پہ کئی ساری جل دھارائیں ہونے کے قرن یہاں کا تاکمان تھوڑا ہمیں کم دیکھنے کو ملے گا کرکر ریخہ مکہ ریخہ کی طول نامے کیونکہ کرکر ریخہ پر جو ہے تو سوری جو ہے تو سب سے زیادہ چمکتا اس لئے یہاں پہ اور کوئی جو ہے تو جل دھارائیں بھی نہیں ہیں یہاں پہ کوئی نگیاں نہیں ہے جس کی وجہ سے کرکر ریخہ مکہ ریخہ میں تاکمان سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جیسے ہی یہ جو تیرچی کرنے پڑھتی ہیں آرگٹک برت اور انٹ آرگٹک برت میں یہاں پہ تاکمان ہمیں کم دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو ہے تو تیرچی کرنے پڑھتی ہیں جس کے کرن جو ہے تو تاکمان نہیں بن پاتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں تو سور کی کرنے ترچی پڑھنے کے کارڑ وہاں پہ تاکمان بہت کام ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تاکمان کے جو ہے تو جو سروت ہے وہ کیا کیا ہیں تو جیسے سور ای جو ہے تو تاکمان کا پرمک و سروت ہے ہمیں پتا ہے کہ پرتبی پر یعنی کہ دھراتل پر جو ہے تو سمجھتور رجہ کا سروت سور ہی ہے ٹھیک ہے جو ہے تو تاپماں کا ایک پرموک سروت ہے سور جو ہے تو تاپماں کا پرموک سروت ہے اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پرتبی پر سمجھتو ارجہ کا سروت سور ہی ہے ہر ایک جیو جنتو کو جو ارجہ پرافت ہوتی ہوئے سور سے ہی پرافت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سور کی کرنے اگر سمتل دھراتل پر پڑ رہا ہی تو وہاں پہ ہمیں جیدہ تاپماں دیکھنے کو ملے گا آیا اگر جو ہے تو سمتل ڈھراتل پر نہیں اگرلا iced ڈھالوالا ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے تو کم تاپماں دیکھنے کو ملے گا مشکہ کی خاص ڈالا مکھی اور بھی جو ہے تو تاپماں کا پرموک سروت ہے کیونکہ جوبی بنسپورٹ ہوتا ہے تو اس موکس کی خاص کے پرتبی کا جو منٹل قرط ہے وہاں سے جو ہے تو ماbelہ بنسپورٹ کے پرتبی کے اوپار کر nur ابھی جب جاتا ہے اوچ کے خاص سے لے لیتا ہے تو جو گھر میں لاوہ نکل کراتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے تو تاپ من کا پرمکھ سروت بن جاتا ہے یہ جو رمکھی یہاں پہ بتا دے رہی ہیں دوستو جیسے یہاں پہ جو ہے تو اپنا کیا تھا ہند مہا ساگا ہے یہاں پہ پرسانت مہا ساگا اور یہ پورا ایگیا جو ہے تو یہ ہو جائے گا اٹلانٹک اور یہ ہو جائے گا آرکٹک اور یہ ہو جائے گا انٹارکٹک ٹھیک ہے اس پرکار سے دوستو یہاں پہ اس کو ورڈ کے مائپ میں اس پرکار سے جو ہے تو یہاں پہ پرسانت مہا ساگر ہے یہاں پہ ہند مہا ساگر یہاں پہ انٹارکٹک یہ اٹلانٹک کا چھتر ہے پورا یہ والا اور یہ جو ہے تو آرکٹک تو دوستو اس پرکار سے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت ہی اچھ طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے ویڈیو کی نوٹیں کی کیسان آپ تک سب سے بہلے ملے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے جائیں